جو چھہزار سال سے محبت کرتے ہیں اس سے محبت کرتے رہنا لسانیت ہے اگر آپ پنجابی ہیں اگر آپ اردو بولنے والے ہیں پشتو بولنے والے ہیں رحمان بابا کے فالو یہ کیا ہے یہ لسان کس کو کہتے ہیں لسان کس کو کہتے ہیں زبان زبان اور زبانیت سے محبت کرنا جرم ہے آپ کی نظروں میں زبان سے اچھا سنے اچھا دوسری بات سنی دوسری بات لیکن تفریق کرنا تو جرم ہے آپ نے آپ سے میں آپ مجھے بات نہیں کر رہے ہیں آپ نے بنگالیوں کو کہا کہ بنگالی ممہ انے بنگالی چلے گئے آپ پھر دورانا چاہتے ہیں کہ آپ کہیں کہ آپ بنگالیوں کی زبان پرداشت نہیں کریں میں ایک سوال میں ایک سوال اگر آپ نے کہا ہے کہ لسانیت بری چیز نہیں ہے اور لسان زبان کی بنیاد پہ کیا آپ یہ ابھی کیا اکسپٹ کریں گے کہ اس وقت سندھ کے اندر جو ہے وہ اردو بولنے والے بہت بڑی تعداد میں رہتے ہیں اور جو سندھی بولنے والے وہ بھی بہت بڑی تعداد میں رہتے ہیں وہ زیادہ بڑی تعداد میں رہتے ہیں تو یہ تفریق آپ کو اچھی لگے گی جس کو آپ خود مرانے کرتے ہیں محمد جس سنے گی آپ اگر اجازت دے تو پہلی بات تو پہلے آپ نے کوٹا سٹم کی بات کیجئے اس کو اس سے ملا تھا سنیں آپ کے پاس اس کو مشتر کا جواب ہے آپ کے چار صوبوں میں سے ایک صوبے پہ آپ نے لاکھوں لوگ مسلط کر دیئے باقی تین صوبوں میں آپ نے کوئی لوگ بندے نہیں بجوا ہے دوسرے ملک سے لاغے ایک صوبے میں آپ اگر کل یہاں دو کروڑ افوان لے آئیں یا تین کروڑ ایرانی لے آئیں تو آپ مجھے کہیں گے کہ تعداد میں ایرانی زیادہ ہوگے اس لئے آپ پرشن دیں گے میرا سوال ملکل یہی ہے میرا سوال ملکل یہی ہے مختصر سب جہاں تک میرا تعلق ہے ہر علاقے کے اندر ہر طرح کی سوچ نہیں وہ کہہ رہا ہے پاکستان میں ایک آپ سے سوال پہلے پہلے اس کو آپ کلیر کریں میرا سوال پہلے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان لسانیت کی بنیاد تو بھلا سر پاکستان وڈیروں کی وجہ سے ٹوٹا میں یہ بہت پوچھ رہا ہوں سر پاکستان کی بات کر رہا ہوں آہ سر آپ ٹوٹنے کی بات کر رہے ہیں میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس پاکستان میں ان کی بات کر رہا ہے سر میرا سوال یہ نہیں ہے میں آپ کو آگے جائیں نہیں ہوں گا میرا سوال کا جواب نہیں ہے آپ کے سانتوں کو اگر آپ نے کیوں کہ کیوں کہ یہ کیا ہے سر میرے نہیں کہہ رہا سندھی پڑھنا 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 اعزاز ہے ہمارے لیے اس بنیاد پر صوبہ تو نہیں ٹوٹنا چاہیے بنگال کو کس نے بھگایا میں یہ آپ سے سوال کرو اس بنیاد پر بلوچوں کے ساتھ کیا شروع ہے بلوچستان کے ساتھ کیا شروع ہے اس بنیاد پر ٹوپنے چاہیے صوبہ تو ٹوٹنے کے تصوری نہ کرنا میں ایک سوال پوچھ رہو میں سن کی بات نہیں کر رہا ہوں پولیجوزہ وہاں جوڑ کے کہ کیا زبانوں کی بنیاد پر اس ملک کے صوبے بننے چاہیے میں اپنے صوبے کی بات کروں گا میں دوسروں کے لئے سوئی پیگر مقود ہوں گا میں سر اس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں میرے خیال میں پاکستان لا اللہ علیہ معمد الرسول اللہ پہ بنا میں پہلے سوالے سار دو کرو اگر دیکھ رہی ہے سترہ کرو اگر میرے اپنی رائے دے دی میرے رائے یہ ہے کہ پاکستان رسانیت کی بنیا پہ بنا ہے پاکستان لا الہ علیہ معمد الرسول اللہ پہ بنا اور اس مسلم علاقے میں تعلق رکھنے والے ہر زبان بولنے والے نے اس کا ساتھ دیا میری رائے یہ ہے ایک سنوات توسرے رکھ سکتے ہیں اب سر آپ دوسری چیز میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو نقصان کس نے پہنچایا پاکستان میں نفرتوں کے بیج کس نے بوئے دیکھیں بڑے رے جاگردار پیر نواب اتنا آسان نہیں ہے اتنا آسان نہیں ہے آپ مجرم ہیں ہم لوگ ہم نے اس پاکستان کو اپنے سے جدا کیا اور کیوں جدا کیا کہ وہاں پہ بڑیرہ کوئی نہیں تھا ہم نے کہا کہ اگر یہ نہیں ہوں گے میرا ایشو نہیں ہے میرا ایشو ہے نا اگلے سٹیپ پہ آ جاتا میرے بہاولپور کو پنجاب میں مدغم کر دیا گیا اس لیے کہ اگر بہاولپور پنجاب کے ساتھ شامل نہ ہوتا تو پاکستان کا واحد صوبہ ہوتا جہاں بڑیرہ نہیں ہے اس لیے ایسا کوئی موڈل چھوڑا ہی نہیں آپ چاہتے ہیں کہ بہاولپور پنجاب ایک ہمارا ہمارا یہ ہے جن لوگوں نے انگریز کی خدمتگاری کی ہے وہ آج بھی وہی کام کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جڑوں کو کھوکلا کر رہے ہیں ملتان ڈی جی خان کے بڑیروں کو آگے رہے ہیں میں ہنیف اباسی صاحب آخری آخری جملے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی تفریخ لسانی بنیاد تو ہوئی تھی پاکستان بنائیں نہیں ڈاٹ صاحب یہ نیا ایک فلسفہ نہ پیدا کریں اس فلسفے کو رہنے دیں اور فلسفہ وہی تھا جو دورانی صاحب نے کہا کہ اس کی کلمے کی بنیاد تھی اور اسی بنیاد کے اوپر تمام زبانوں نے تمام علاقوں نے اس پرچم تلے جمع ہوئے نفی کی گئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہ کسی عربی کو کسی عربی پر نہ کسی عربی پر نہ کسی گورے کو کسی کالے پر نہ کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے اور برتری اگر حاصل ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہے اور یہی یہی فارمولا پانچ سو سال پہلے والا فارمولا ہم اس کو اپنائیں گے پاکستان قائم اور دائم رہے گا ورنہ ان لوگوں کے ہاتھوں اس کی وہ بری حالت ہوگی جو اقتدار کی پجاری ہیں جو پاکستان پر صرف اور صرف دوسروں کو گالی دے کر اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں بہت بہت شکریہ حانی مبازی صاحب وقت ختم ہوا چاہتا ہے حانی مبازی صاحب آپ کا بہت شکریہ عیاس لطیف پلیجو صاحب آپ کا بہت شکریہ اور محمد علی دورانی صاحب آپ کا بہت شکریہ کسی اور اسٹیج پر ہم تفصیل سے بات کریں گے ناظرین صرف اتنا کہوں گا کہ کیا یہ وقت ہے اگر آئینی طور پر بھی اور پارلیمنٹ کو بھی اختیار ہے کچھ لوگوں خیال ہے کہ پارلیمنٹ میں صحیح ممائندگی نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر آئینی طور پر انتظامی صوبے بنانے کی اجازت آئین دیتا ہے لیکن یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ اس وقت موقع ہے کیا پاکستان کی عوام اور لوگ یہ سوچ رہے ہیں کیا اس صوبے کے لوگ یہ سوچ رہے ہیں اور یقیناً سب سے بڑی طاقت تو عوام ہوتی ہے اور عوام کے لئے آئین بنتا ہے تو اگر عوام ہی نہیں چاہتی ہے تو پھر اس کی تقسیم کیسے ہوگی تو سب سے پہلے تو ہمیں عوامی منڈٹ کو دیکھنا پڑے گا اور اس کنسنسس کو دیکھنا پڑے گا اگر عوام نہیں چاہ رہی ہے تو کوئی فیصلے باہر سے مسلط نہیں کیے گا سکتے ہیں ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجئے اللہ حافظ